اسلام علیکم آج میں آپ کو بتا رہی ہوں دو طرح کے ساتھ ہیں جس سب سے پہلے ہم نے پین رکھ لینا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے بٹر ٹو ٹیبل اسپون بٹر جیسی ملٹ ہوگا تو ہم اس میں ون سلائزڈ انین دالیں گے اور انین کو بس سوٹی کریں گے اور جیسی انین سوٹی ہو جائے گی تو اس میں ہم ون ٹیبل اسپون جو ہے میدہ ایج کر لیں گے اور جناب میدہ ایج کرنے کے بعد اس کو سب ایک منٹ تک ہم روست کریں گے اور پھر اس میں ہم تقریباً ایک کپ کے قریب جو ہے وہ دو شامل کر لیں گے اور اس کو بہت اچھے سے دو شامل کرنے کے بعد ہم نے وسک کرنا ہے اس کو بہت اچھے سے تاکہ اس میں کسی کسم کے کوئی لمس نہ بنیں وسک کرنے کے بعد یہ گھڑا ہو جائے گا اور گھڑا کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہم تو تقریباً دو منٹ پکانے کے بعد یہ گھڑا ہو گیا تو اب میں اس میں ہافٹی سپون جو ہے وہ سورٹ ایٹ کر رہی ہوں ساتھ ہی ساتھ میں اس میں ہاف تی سپون ہی جو ہے وہ کالی مرچے ایٹ کروں گی تازی کو ٹی وی اور اس کے بعد جو میں چیز ایٹ کروں گی وہ ہے کو ٹی وی لال مرچے وہ بھی میں ہاف تی سپون ایٹ کر رہی ہوں ساتھ ہی ساتھ میں اس میں جو ہے ایٹ کروں گی جناب جنجر پاورڈر اور وہ بھی ون فور تی سپون کے قریب میں اس میں ایٹ کروں گی انین پاورڈر میں اس میں ایٹ کروں گی اور اس کے بعد جو چیز اس میں جائے گی وہ ہے گارلک پاوڈر تو جناب گارلک پاوڈر بھی ون فور ٹی سپون میں ایڈ کروں گی اس کے بعد جو چیز ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے وہ ہے اوریگانو اوریگانو اس کو بہت اچھا ٹیز دے گا تو اوریگانو جو ہے وہ آپ لوگ ون فور ٹی سپون یا اس سے تھوڑا زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں بس اس کو آپ ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اچھے سے اس کو جو ہے وہ کر لینا ہے اور بہت زیادہ اس کو پکانا نہیں ہے اور اگر فلنگ بعد میں آپ کو ٹھک لگتی ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا دودھ ڈال کے جو ہے وہ نورمل کر سکتے ہیں یہاں میرے پاس دو جو ہے وہ ٹرائنگل چیز ہیں یہ ٹرائنگل چیز اس کو کریمی ٹیز دے گا چیزی ٹیز دے گا اس کے بعد میں نے یہ ڈالنے کے بعد اس کو بھی اچھے سے ڈیزولف کر لیا ہے ساد ہی میں نے کیپسی کامیک gamers گاجر لے لیا ہے اور ہری بیاز جب کیوق میں کٹ کر لیا تھا اور یہ بھی اس میں میرا فلی کیوپ کیاوائے میں نے اس کو میں نے ڈال دیا ہے اور اب ہم ڈالیں گے بوائل چکن جس کو میں نے کالی مرچی نمک اور ادرک لہسن میں بوائل کر لیا تھا پیسٹ میں اس کے اور پھر بس اس کے جو میں نے اس کو شریٹ کر لیا ہے اور یہ بھی بینائٹ کر لیا ہے اور سیسٹر شیئر سوس ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ ڈالیں گے تو بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور نہیں ڈالیں گے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا یہاں ہماری فلنگ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے اور اب ہم اس سے دو مزیددار قسم کے سینڈوچس جو ہیں وہ میں آپ لوگوں کو ابھی اسی اس میں دو سینڈوچس بنانا سکھاؤں گی اس کے لیے سب پہلا جو سینڈوچس کے لیے ہمیں ایک فلور سلاری بنانی ہوگی جس میں ڈپ کر کے ہم اپنے سینڈوچس کو فرائے کرنے گے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے تقریباً پانی گلاس کے قریب یا آدھ گلاس کے قریب پانی اور اس میں 3 ٹیبل سپون جو ہے میں میدائیٹ کروں گی اور پھر اس کو بہت ہی اچھے سے ہم نے وسک کر لینا ہے اور وسک کرنے کے بعد یہ دیکھئے میں اچھے سے وسک کر رہی ہوں اور وسک کرنے کے بعد جو ہے اس کی بہت اس طرح کی کنسسٹنسی ہوگی بہت گاڑا نہیں کرنا ہم نے اس کو یہ دیکھئے اب جو ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہے بریڈ سکوئر اس کے لیے ہم نے میں نے جو ہے وہ چار سلائس لے لی ہیں جس کے ایجز جو ہے وہ میں نے کٹ کر لیا ہے اور اب جو ہے میں اس کو اچھے سے جو ہے وہ رولنگ پن سے جو ہے وہ فلیٹ کر لوں گی بلکل اور پھر فلیٹ کرنے کے بعد اس کو میں ہاف کٹ کر لوں گی اور جناب یہ دیکھئے بس سمپلی ہم نے اس پہ اپنی جو فلنگ ہے وہ رکھنی ہے اور دین اس کو رول آؤٹ کر دینا ہے ہم نے بریڈ سلائس اس کو اور جناب اس طرح سکوئر میں جو ہے ہم نے اس کو فکس کر لینا ہے اور یہ بچوں کو بہت پسند آئے گا اگر آپ بچوں کے لیے کوئی ٹی پارٹی رکھ رہے ہیں تو شام کے سنیکس کے طور پر یہ بہت بیس ڈیش ہے اور ٹرائے ضرور کیجئے گا بہت مزے کے لگتے ہیں یہاں میں نے آئل گرم کر لیا ہے اور اب ہم اپنے سلائری میں جو ہمارا بریڈ سکوئر ہے اس کو جو ہے وہ ڈپ کریں گے اچھے سے اور دین فرائے کر لیں گے سمپلی یعنی کوئی بہت مشکل ریسپی نہیں ہے بہت آسان ریسپی ہے بہت جلدی بننے والی ریسپی ہے اگر فیلنگ آپ کے پاس فریج میں بن کے رکھی بھی ہے تو ہارلی ایٹ ٹو ٹین منٹس میں آپ کی سکوئرز جو ہے بلکل ریڈ ہو جائیں گے اور کھانے میں بہت اچھے لگیں گے اور دیکھنے میں بھی بہت اچھے لگیں گے مہمان خوش ہو جائیں گے آپ کے کھا کے آپ لوگوں نے اتنی جلدی اتنے کم ٹائمنگ میں اتنی اچھی پرپریشن کر لی ہے جناب یہ فرائے ہو رہے ہیں اب ہم اس کو جو ہے وہ پلٹ لیں گے اور اس کا سائیڈ چینج کر لیں گے فلپ کر لیں گے اس کو جناب یہ دیکھئے ایک طرف سے ہو گئے ہیں یہ تقریباً تو اب جو ہے ہم اس طرح کر کے سارے جو ہمارے سکوئرز ہیں ان کو فلپ کر لیں گے اور بس اب جیسے ہی یہ گولڈن براؤن ہوتے ہیں تو ہم اس کو نکال لیں گے اپنے فرائے پین سے اور یہاں آپ لوگ جو ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے مذہد دار سے بریڈ سکوئرز بلکل ریڈی ٹو سیف ہیں اس کو میں نے ہری چٹنی اور کیا جب کے ساتھ سیف کیا تھا اب بچوں نے بہت بہت پسند گیا تھا اس کو بہت پرسپی تھا اور اندر سے مذہدار سی بلکل نون سپائسی چیزی اور بہت ہی کریمی سی فلنگ جو ہے وہ موہ میں آری تھی تو بہت مذہد کے لگ رہے تھے سیکنڈ اب ہم آتے ہیں اپنے سینجس کے طرف جو کہ آپ بچوں کو صبح بلکل جلدی سے بنا کے دے سکتے ہیں یہ اپنے فلنگ رکھی ہے اپنے فریج میں یہ فلنگ جو ہے آپ کی آرام سے اپ ٹو ٹو فور ڈیز فریج میں یعنی آرام سے رہ سکتی ہے تو یہ میں نے بس بریڈ لیا اس کے اوپر میں جو ہے اچھے سے سپریٹ کرنوں گی اپنی اس چیزی کریمی چیکن جو فلنگ ہے اس کو اور بس اس کے بعد جو ہے میں نے دراصل اوپر والی جو بریڈ تھی ان سبوں پر بٹر لگا لیا تھا بہت اچھے سے اور پھر میں نے اس کو سینڈوچ میکر میں جو ہے وہ ٹوسٹ کر لیا تھا بہت ایزی ریسپی ہے یہ تو یعنی آپ آج کل کراچی میں گیس کی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے تو مجھے اپنے بچوں کو صبح لنچ جب دینا ہوتا ہے تو میں بہت پرابلم میں آ جاتی تھی کیونکہ میرے بچے گھر سے ہی لنچ لے کے جاتے ہیں تو اس طرح آپ یہ فلنگ بنا کے رکھیں سپورٹ کے آپ آرام سے سینڈوچ میکر میں اپنے بہت مزیدار سے کرسپی سے گولڈن براؤن سے اور گھر کے منی میں صاف سترے سینڈوچز اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں بچے بہت خوش ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں کھا کے اور سب سے بڑی بات آپ کا جو گیس پرابلم کی وجہ سے جو آپ کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں کہ کیا بنا کے دیں کچھ فرائی نہیں کر سکتے ہم تو یہ بہت اچھا سولوشن ہے میں امید کرتی ہوں آج آپ نے ان کو میرے یہ دونوں سینڈوچز جو کہ میں نے ایک فلنگ سے بنایا ہیں ضرور پسن آئے ہوں گے دونوں میں بہت یاد رکھیے گا اور مجھے جو ہے اپنا فیڈبیک ضرور دیجے گا تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ